جو مارنگ ایوری بان ولکم ٹو مائی چینل انڈیان موامین کینیڈا نیہا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں تو آج میں فلی پیکڈ ہوں ابھی جا رہی ہوں باہر آرف کو سکول چھوڑ لے لیکس سکول گاڑی کو کلین کرنا ہے مجھے اچھے سے پیکڑ کر لیا ہے میں نے خود کو دھنڈ بہت زیادہ ہے باہر کوئی رسک نہیں لینا تو یس چلیے چلتی ہیں آپ دیکھاتی ہوں آپ کا اپنی گاڑی پوری بھرس سے ڈھکی ہوئی ہے دیکھتے ہیں ڈور اوپن اور یہ ہے میری گاڑی اس کو مجھے کلین کرنا ہے یہ ہے ہمارا آرف صبح صبح ممہ کو تنگ کرتا ہوا موسیقی موسیقی تو آرف کوئی سکول چھوڑ آئی ہوں میجر برک ڈن اب بھی آرام سے اندر جا کر اپنے کام شروع کروٹی مین تو میری ایکسیسائز ہوتی ہے اگر میری ایکسیس ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ میری دن کی شروعات اچھی ہو گئی ہے کیونکہ آج کل کی بھاگا دوڑی کی زندگی میں ہم ہر چیز کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کر کے خوش ہوتے ہیں بٹ اپنی باڈی کیلئے ہی ٹائم نہیں نکال پاتے تو میں نے سوچا ہوا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک گھنٹہ نہ کر سکوں تو آدھا گھنٹہ تو کرنی ہی کرنی ہے تو یس ابھی چلتے ہیں اندر اور اپنے کام شروع کرتے ہیں ہیلو اگین تو ابھی میں نہا دھو کر ریڈی ہو گئی ہوں اور مجھے کھانا ہے کھانا یعنی کی میرا بریکفرسٹ اور آج بریکفرسٹ میں میں کھاؤں گی پرانٹھے پرانٹھے ویک میں ایک یا دو بار میں ضرور کھا لیتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی باڈی کو اتنا بھی ویک نہیں بنانا کہ پھر کوئی ہیوی چیز نہ کھا سکو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں کھا لیتی ہوں سٹیل آئی ہم مینٹینڈ مائی ویٹ آئم سو ہیپی آئم یا تو اس طرح سے آپ بھی ہیلو کھانا کھا کر آئم ان بیٹوین چیٹ دے کر کر اپنے ویٹ کو مینٹین کر سکتے ہو یہ بن رہی ہے میری چائے ویڈاوٹ شگر بہت اچھے سی بوائل ہو گئی ہے میں اس میں دودھ ڈال دیتی ہوں یہ دودھ کی بوٹل یہ سکتے ہو یہ میری چیٹ یہ میری چیٹ میں چائے میں ایک دم سے بوائل آجاتا ہے تو بہت دھیان رکھنا بڑتا ہے دیکھیں میں نے بند کر دیا پر ابھی بھی بہت گرم ہے اپنے آپ سے چائے بوائل ہو رہی ہے آجا 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 ابھی بند ہے تو باہر نہیں نکلے گی تب ہی نہ میں بند کر دیتی ہوں فس کو ایسے بوائل کرتی رہتی ہوں اچھے سے کڑ جاتی ہے تو چلیے جی پرانٹھے کھا لیتے ہیں آپ ہی کبھی کبھی چیٹ ڈے کر سکتے ہو ڈونٹ فری کچھ نہیں ہوتا اینڈری ایس انایا بھی پیٹھی ہے اچھی سی بچی بن کے نہا دھولی ہے وہ بھی آج ہم نے سب سے پہلے اٹھ کے نا کام نہانے دھونے کا ہی کر دیا تو پھر میں نے کہا آرام سے کلیننگ وغیرہ میں کرتی رہوں گی کیونکہ ابھی ایتنوں گھر اتنا میسی نہیں ہوتا میٹی وغیرہ تو اتنی ہوتی نہیں ہے اور مجھے ہیپیٹ ہے میں ساتھ کے ساتھ سب کچھ ارینج کرتی رہتی ہوں تو کچھ دنوں سے یہ سب کچھ مینٹین ہو رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو میری آنکھوں کو میرے دل کو میرے من کو بہت سکون سا مل رہا ہے اور یا میں کھانا کھا لیتی ہوں میں پھر آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے ہماری آنیا 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 ہے ہماری آ کہ بھی اچھانکی مجھے ڈشیں جائیں۔ اور مجھے پتہ ہے انہوں نے پہلے مجھے سب پہلے کے لیے روم کرنا چھروف کار روم کیوں کہ مجھے پتہ ہے سبھا وہ تھوڑا ماد ہو رہا تھا مجھے یہ پینٹ نہیں پہنی مجھے وہ پینٹ پہنی ہے تجھے مجھے پتہ ہے پینٹس کو ڈھونے کے چھکر میں اس نے جب جگہ پہ کپڑے پکھرایا ہے جو مجھے ارینج کرنے ہیں اور تیرہنج کرنے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا موڈ پہلے سے ہی تھوڑا سا آف ہے تو اگر میں گزتہ کروں گے پھر بچہ در جائے گا ہے نا تو چلیے چلتے ہیں اتنا بندھن کے میں اپنے گھر کی کلیننگ کروں گی تو چلو جی چلتے ہیں پکیس میں ہی گھر کی مالکین ہوں اور میں ہی اس گھر کی میڈ بھی ہوں تو چلیے چلتے ہیں اور یہ میری مہرانی صاحب آئی ہے کہ میرے ہینڈ واش کروا ہوں ماما میرے ہینڈ گن دے ہو گئے ہیں دن میں میں نے اس کے پچاس بار ہینڈ دھلواتی ہوں اس کو بہت ایریٹیشن ہوتی ہے ہاں ہینڈ سب کو بتاؤ کیا ہو گیا ہینڈ ہینڈ کیا کھایا تھا دکھاؤں میں آپ کو روم کی حالت جیسا میں نے سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہے یہ دیکھئے یہ ہے آرہ کے روم کی حالت مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میڈ ہو اور روم کی حالت یہ نہ کریں تو چلو ہو جاؤ نیا شروع پہلے سب چیزیں چیئر پہ رکھ لیتی ہوں کیونکہ اس سے مجھے تہہ لگانی ایزی ہو جاتی ہے نہیں تو بار بار جھکو بار بار ایک ایک چیز کو اٹھاؤ یا جو اس کی ہیلووین کی کینڈز اس میں سے یہ دو بچی ہیں کل بھی اس کا فرینڈ آیا تھا اور دونوں نے مل کر کینڈز ختم کرنے کا جمعہ لیا ہو تھا میں نے ان کو اتنا روکا بچے کہاں مانتے ہیں پہ چلو فائنلی ابھی یہ دو رہ گئی ہیں اور یہ ہے کلے بہت اچھی ہے آرف کا فرینڈ ہے جو بہت اچھا آرٹیسٹ ہے بہت اچھی سے چیزیں بناتا ہے اور آرف کو نا یہ بہت اچھا لگتا ہے ورڈ تھونتا رہتا ہے اس کو بہت اچھی لگتا ہے یہ ایکٹیویٹی اور یہ دو بلے یلو کلر مائی فیوریٹ یہ اس کو اس کی بوہا نے دیئے تھے اور آرف کو بکس پڑھنے کا بھی بہت شانک ہے اور ڈرائگنز یہ سب اس کو بہت اچھا لگتے ہیں اب اس ٹیبل کو ارنج کرتی ہوں انایا سارا دن چیزیں گر جاتی ہیں بولے کہ ساری ماما تو دیکھئے روم میں نے اچھے سے کلین کر دیا ہے اور سارے روم سے میں نے ایکچلی جھاڑو بھی لگا لیا تو سارے روم سے مجھے کینڈیز ملی ہیں ان کو کیا تھا جو کینڈی اچھے لگتا ہے جو نہیں کھائی نیچے پھینک دی یہ ہے جھاڑو رکھا تو ایسے کام کلیا ہی ہونے کل میں بھی سوچو یہ پورا بیگ بھرا ہوا تھا اور اتنی جلدی کھالی کیسے ہو گیا بچے ایسے ویسٹ کرتے ہیں کیا کلیا جائے بچوں کا کیا کر لیو جمپی 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 داکھی داکھی سوچو یہ پورا بھی سوچو یہ پورا بھی سوچو یہ پورا بھی اندر کر دیتی ہوں پر اسے بہلے پورا بھی بہت سے لوگوں کے من میں ایک بھرم ہوتا ہے کے سوچو ہوتا ہے کے سوچو یہ پورا میں اگر ہم ڈائیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم روٹی نہیں کھانے ہمیں میل سکپ کر دینا ہیں یا ہمیں ٹری ٹائمز کے جگہ ٹو ٹائمز میل کر دینا ہے ایٹس ایکٹرا ایٹس ایکٹرا ہر ڈیفرنٹ پرسن کے ڈیفرنٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہوتا ڈائیٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کے سامنے ہی ہوں جو مجھے پرانے ٹائم سے فالو کر رہے ہیں میری بیٹی ابھی دو سال کی ہو گئی ہے میں نے سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ڈائیٹنگ شروع کی ہے اس میں یہ نہیں تھا کہ میں نے فوڈ کھانا بند کر دیا تھا میں نے ہیلتی ڈائیٹ لینی شروع کی تھی جہاں میں پہلے دو فل کے کھاتی تھی میں نے پہلے تو کیا کیا ان فلکوں کا سائز کم کیا جب میں نے ویٹ کم کرنا تھا میں نے آئلی چیزیں کھانا بند کر دی بس سبزی میں ہی ڈلتا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہی ہوگا میں بہت کم ڈالتی ہوں میں نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اگر آپ کو جلدی سے اچھے ریزلٹ چاہیے تو یہ چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں سٹارٹنگ میں میں نے وک انکلوڈ کی تھی مارننگ میں میں گھر پہ ہی کر لیتی تھی کیونکہ انعیا چھوٹی تھی شام کو یا رات کو کھانا کھانے کے بعد ایوری سنگل دے میں نے وک کی ہے کونٹینیوزلی کوئی بھی دن مس نہیں کرتی تھی میں کبھی کبھی میں جب ڈھیلی پڑتی تو میرے حضبن بولتے کی نہیں نہیں چلو کیونکہ بچے کے ساتھ ہم بچے میں بیزی ہو جاتے ہیں تو کسی کسی کو لگتا ہے کہ یہی ایکسرسائز ہو جاتی ہے یہی ہمارا ہم بہت بیزی ہوتے ہیں بٹ ایسا نہیں ہوتا ہمیں خود کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے میں نے وہ کی میں نے اس ٹائم اپنا ٹونٹی کیجی ویٹ لوس کیا تھا میرا ویٹ ٹونٹی ایٹ کیجی ہو گیا تھا اب میں اس ویٹ کو مینٹین کر رہی ہوں بٹ ہاں ریزنٹل میں جب انڈیا جا کے آئی تو مجھے 48 کجی ویٹ بہت بتانے میں ہی شرم پیل ہوتی تھی تو میری مدرین لوہ نے بولا کہ نہا ہی بہت کم ویٹ ہے ایسے تو ویقنس آجائے گی کیونکہ جو بھی وہ کچھ ایکسٹرا کھانے کو لاتے یا کچھ کیا بولے ہم تلا ہوا کھانے کو لاتے تو میں منع کر دیتی تھی اگر کوئی ہمیں کوڑڈنگ آفر کرتا تھا ابھی کسام گرمیوں میں گئے تھے تو کوڑڈنگ تو میں ویسے بھی نہیں پیتی ہوں بات میں نے سب کو بہت اچھے سے میں پیار سے منع کر دیتی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے اپنا انہیلدھی کھایا ہاں کبھی کبھی تھوڑا بہت ہو جاتا تھا بات ایسا نہیں تھا کہ میں نے بہت جنگ فوڈ کھایا کہ ابھی میں انڈیا آگئی ہوں میں مکھن ملائی یہ کھاؤں وہ کھاؤں یا شوگری سٹف کھانا شروع کر دو ایسا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا انجوائے سب کچھ کیا پر ایسا فوڈ نہیں کھایا بس ڈائیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فوڈ کو صحیح پورشن میں کھاؤں ایسا نہیں کہ جب من کریں تو اٹھ کے کھانا شروع کر دو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں تو ہماری باڈی کو کھانے کو پچانے کے لئے دو تین گھنٹے تو لگتے ہی ہیں ہے نا ایسا بھی نہیں ہے کہ کھا کر بیٹھ جاؤ اس سے بھی دکت ہوتی ہے کھانا حضم کیسے ہوگا مشینری کو چلتے رہنا دینا چاہئے تو یہی ہے اسی وجہ سے میں نے اپنا ویٹ مینٹین کیا ہے اور ہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتی ہوں ویڈیو میں بہت کلوز سے بناتی ہوں نو ڈاؤٹ میرا فیس جو ہے وہ تھوڑا سا براڈ ہے بٹ اگر آپ ملکو ریال میں دیکھو گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا میں جب انڈیا گئی تو مجھے سبھی نہیں کہا آپ ویڈیو میں تو بہت موٹے لگتے ہو بٹ ان ریال آپ تو بہت پتلے ہو گئے ہو کیونکہ میں جیسے کیمرہ اپنا فون ہاتھ میں پکڑ کے بناتی ہوں بہت کلوز سے بناتی ہوں میں بہت دور سے نہیں بناتی ہوں تو اس وجہ سے میں لوز کپڑے پہنتی ہوں اس وجہ سے بھی کسی کو تو لگتا ہوگا کہ نہیں میں موٹی ہوں میری لگز ہینڈز بہت پتلے ہیں میڈل پارٹ ہماری جو بوڈی کا ہوتا ہے اس میں فیٹ اپی ہے ٹمی میرا فلیٹ نہیں ہے اتنا بتا سکتی ہوں کیونکہ جو میرا فرسٹ بی 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 ہوا تھا میرا آ رہا ہوا تھا وہ سی سیکشن سے ہوا تھا اس کے بعد فور منت میں ٹوٹلی ٹوٹلی بیڈ پر تھی مجھے بہت پرابلمز آئیں تھی اس کے بعد مجھے کینیڈا میں مو ہونا تھا تو میری ماما انہوں نے میری بیڈ پر بہت سیوا کی ایک تو ان کو یہ تھا کہ اس کو جانا ہے تو اس کو اچھے سے ہیلڈی ویلڈی کر کے بھیجیں اس کو پینیا کی لائے یہ پنجیری پنجیری میری بہت سیوا کی تھی انہوں نے بیڈ ڈسی میں پیار نیچے نہیں وہ میری بہت بڑی گلتی تھی ایسا نہیں ہوتا تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو چلنا پھرنا ہوتا ہے ہے نا پر فرسٹ بی 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 تھا جو کوئی بڑا بولتا جیسے کوئی کہتا ہے اس وجہ سے وہ فیٹ جمع ہوتی رہی اور جو پیٹ کی مسلز وہ لوز ہو گئیں پیٹ میرا باہرانے شروع ہو گیا تھا اس ٹائم پہ تو ابھی میرا میں جو کام کرتی ہوں اپنے پیٹ پہ کرتی ہوں میں جو ایکسرسائز کرتی ہوں اپنے ٹمی فیٹ کو کم کرنے کے لئے میں مینلی کرتی ہوں ایکسرسائز اپر باڈی سے لے لور باڈی تک سب چیزوں سب باڈی پارٹس کو موو کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں اس ایج میں آکے ہماری باڈی پارٹس اچھے سے موو ہوتے رہیں کیونکہ دیکھیں وینی پیگ میں کینڈا میں بہت تھند ہوتی ہے اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہماری باڈی پارٹس فریز ہونا شروع ہو جائیں گے ہماری باڈی پارٹس فریز ہونا شروع ہو جائیں گے کام ہم کرتے ہی ہیں بہت ہماری باڈی پارٹس ہمیں اپنے ہر باڈی پارٹس کو اچھے سے موو کرنا ہے جو میں کرتی ہوں ابھی میں ویڈیو کو اینڈ کر دیتی ہوں بہت لنبا ہو رہا ہوگا یہ ویڈیو تو چلیے جی میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ ایسے ہی موٹیویٹ رہنے کے لئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے see you in the next video till then bye stay happy and healthy and yes thanks for watching